آج کا یہ اپیسوڈ شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی بات کیا آپ بھی اپنا پوڈکاسٹ بنانے کی سوچ رہے ہیں؟ تو انکر ٹرائے کیجئے یہ پوڈکاسٹ بنانے کا سب سے آسان طریقہ ہے نمبر ایک یہ فری ہے نمبر دو اس میں کئی سارے ایسی ٹولز ہیں جو آپ کو اپنے فون اور کمپیوٹر پر ریکارڈ اور ایڈٹ کرنے کی فیسلیٹی دیتے ہیں نمبر تین آپ اپنے پوڈکاسٹ کو ڈسٹریبیوٹ بھی کر سکتے ہیں جس سے سپوٹی فائی اور دوسرے پلیٹ فارم پر سنا جا سکے تو ڈاؤنلوڈ کیجئے فری اینکر ایپ یا وزٹ کیجئے اینکر ڈاٹ ایف ایم پر اپنا پوڈکاسٹ سٹارٹ کرنے کے لیے یہ تو تھی ایک چھوٹی سی جانکاری اور اب شروع کرتے ہیں اپیسوڈ کا سلسلہ تو آج کے اپیسوڈ میں لیجے سنیے آچارے چترسین شاستری کے لکھے اپنیاز ویام رکشا مہ کا بھاگ 104 ہرش وشاد میری یعنی سمیر گو سوامی کے آواز میں شرودھ رام نکشمن کو نسبند نشچیشت مرتوت رن بھومی میں نپتت دیکھ وان ریندر سگریو بھائی اور شوک سے بھر گیا دون نر شاردولوں کے انگو پانگ بانوں سے چھدے پڑے تھے ویتینت مند ویک سے دھیرے دھیرے شواس لے رہے تھے وان ریندر سگریو کو بھائی بھیت واشپ لوچن دین کرودھ سیویا کول دیکھ راکشاسمنی ویبھیشن نے کہا علم تراثین سگریو نگرہ تام واشپ ویگ ایتو مہاوالی مہاتمانو مورچتو ہینا مرتیو کرتیم بھائیم ناستی نا کالویم کلیویم ولمبیتوم تسمات وارنیندر آتمانام پر وستھاپیتو سرکار ویناشانم کلیوی موت سرج رام پرو گاناام چا سینیا نام ہت منو چنتے اتوارکشے اتام رامو یاوت سنگیا ویپریاہ آتماان ما شواسو سنکم بلم چا شواسے آم چا سینیا نی سروانی پناہ سنس تھاپیامی اس پرکار سگریو کو آشوا سندے گدہ پانی ویبھیشن درودگتی سے سینہ میں گھوم پھر کر وانروں کو پربودھ دینے اور وانر سین کو ویوشتت کرنے لگے وانروں کی یوث چار اور سے آ کر رام کو گھیر ان کی یتن سے رکشہ کرنے لگے وے بڑے چوکرنے ہو ادھر ادھر اوپر نیچے بڑی ساودھانی سے راکشسوں کو جانچنے لگے اسی سمائے ویر روان استر ستو رام کی مورشہ کھولی انہوں نے پاس ہی بھومی پر نسپند نشچالبان ودھرکت پلت لکشمن کو پڑے دیکھ کر کاتر ہو کر کہا اب سیتھا کو لے کر اور جیوت رہ کر میں کیا کروں گا ان نیتروں سے میں آج اجے لکشمن کو اس پرکار بھومی میں سوتا دیکھ رہا میں اب ماتا کوشل لیا کہہ کہہ اور سمترہ سے کیا کہوں گا جو پتر درشن کی لالسا سے ہی جی رہی ہیں بھرشترگن کو ہی میں کیا اتر دوں گا ارے یہ تو آگرہ پور وقت میرے ساتھ ون میں آئے تھے اب ان کے بینا میں ایدھیا کیسے جا سکتا ہوں ارے لکشمن تو تو افساد کرنے پر مجھے آشواسن دیتا تھا آج مجھے آرتناد کرتا دیکھ بولتا بھی نہیں ہے ارے جیسے تو میرے ساتھ ہی ساتھ ون میں آیا تھا اب ویسے ہی میں تیرے سات مرتیوں کی شرر جاؤں گا مطر سگریف تو انگد اور سب سینن کو لے کر کشکندھا لوٹ جا ارے مطر تو نے خوب مطر تانے بھائی مطر کو جو کرنا چاہیے وہ سب تو نے کیا مطر کا دھرم تو نے پورا کر دیا اب میری انمتی سے تو سینن سہت گھر لوٹ جا اسی سمائے ویبیشن سب سینن کو ویوستت کر وہاں لوٹے انہوں نے رام کو شرودھ اور لکشمن کو بھولنٹھت دیکھ ویتھت ہو جل ہاتھ میں لے کر ان کے نیتروں کا مارجن کیا پھر شوک سے رو پڑے اسی سمائے جلن تگنی کے سمان وینتے گرون وہاں پہنچے انہوں نے دونوں بھائیوں کو وشل کیا اگد کیا سپن وینتے کے سپرش کرتے ہی ان کے گھاو بھر گئے رام نے لکشمن کو انک میں بھر لیا وانر یوث پتیوں کو بھی گرون نے وشل کیا اگد کیا رام اور لکشمن سیز سب یوث پتیوں کو وشل نیروج دیکھ وانر حرش گرجنا اور جے جے کار کرنے لگے حرشان شپون لوچنوں سے راگویندر ویبیشن اور سگریب کے گلے ملے پھر گرون دیو کو انک میں بھر کہا مایہ وی اندر جت نے ادرش رہ کر اپور وکوشل سے ہمیں شرودھ کر دیا ہم مہان سنکٹ میں پڑ گئے تھے آپ کی مہتی کرپا سے ہمیں پونر جیون ملا ہمارے پران آپ کے کرتگ ہے یہ کہہ راگوں نے ان کا آلنگن کیا گرون نے کہا اچھا ہوا راون کے منورت پورے ہونے سے پورو ہی میں آ پہنچا اب آپ کی جے ہو رام بھدر میں چلا گرون نے رام کی پردکشنہ کی اور چلا گیا رام کا ٹکمی سی شن دندو بھی بج اٹھی وانروں کے جے ناد سے لنکا پتی جڑ ہو گئے ابھی آپ سن رہے تھے آچارہ چترسین شاستری کے لکھے اپنیاز ویام رکشا مہ کا بھاگ 104 ہرش وشاد میری یعنی سمیر گو سوامی کی آواز میں